جب پاکستان اس خطے میں بن رہا تھا تو اس وقت تو ساری زبانیں بھی موجود کلچر بھی جدہ جدہ تاریخ بھی اپنی اپنی ہر ایک کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ لیکن پاکستان کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ آنا جاتے ہیں تو پاکستان کے حکمرانوں نے تو ان سے بہت بے وفائی کی ہے اندر ہی اندر بھارت سے مل جاتے ہیں کشمیریوں کی خون کا سودا کرتے ہیں کوئی سکھوں کی لس فراہم کر دیتا ہے کوئی جا کر بات چیت کر دیتا ہے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ جنرل باجوا کے زمانے میں یہ جو مودی نے قانون ختم کیا ہے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے تو یہ اسپیشل اسٹیٹس انڈر اسٹینڈنگ سے ختم کیا گیا ہے یہ قوم سے غداری ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو بھی اسپی آر کو سامنے آ کر حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے چند چیزوں کے اوپر اگر لوگوں کو کوٹ مارشل کر کے پکڑا جا رہا ہے تو جو ہمارے قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس پہ بھی اگر کسی نے اس طرح سے قوم سے غداری کی ہے تو ان کے ساتھ بھی کھلا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو کشمیریوں کو فروغ کرنے کا اس کے اندر ہمت اور حوصلہ ہی پیدا نہ ہو سکے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کشمیری کیوں پاکستان سے محبت کرتے ہیں کیا جغرافیہ کی وجہ سے کرتے ہیں نہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کشمیری جیس پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ جنرل آسم منیر کا عمران خان نواز شریف یا زرداری یا نعیم الرحمان یا کسی کا پاکستان نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان ہے اس لیے اسی کی بنیاد پر ہم اپنی قوم کو بھی جوڑ سکتے ہیں اکٹا کر سکتے ہیں نفرت کی آگ میں قوم پرستی اور تاثب لسانیت اپنا اثر رکھتے ہیں ان کے اندر آگ لگانے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن یہ آگ اپنے گھر کو بھی کھا جاتی ہے نوجوانوں میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ نے جب تمہیں اور ہمیں یہ دین دیا ہے تو کیوں نہیں اس عدل کے نظام کی بالہ دستی جس میں طاقتور طاقت کے ذریعے سے حکومت نہیں کرے گا عوام کی رائے سے حکومت کرے گا اس نظام کے لیے جد و جہد کیوں نہ کریں سب کو جوڑ کر کیوں نہیں کھٹے ہوں کیوں کہ پاکستان میں بھی ہر جگہ مسئلہ ظالم اور مظلوم کا ہے کسی قوم کا دوسری قوم سے جھگڑا وہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس بے انصافی والے نظام کی وجہ سے ہے لیکن اصل میں تو ہر قوم میں آپ دیکھیں گے قوم کا ایک مترفین کا اور طاقتور لوگ ہیں جن کا ایک طبقہ موجود ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور پورے پاکستان پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے جب یہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں یہ حکمران طبقہ اس کی کوئی برادری نہیں ہوتی اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی وہ کوئی سندھی مہادر پنجابی بلوج پختون نہیں ہوتا بلکہ سب اکھٹے ہو کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کی بھی قوم نہیں ہوتی ان کی قوم بھی قوم مظلومین ہوتی ہے لہذا مظلوموں کو محروموں کو مجبوروں کو ظلم کا شکار لوگوں کو بدمنی کا شکار لوگوں کو مل کر اس ظالم مافیا کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا جماعت اسلامی آپ کو اس طرف بلاتی ہے اس بڑی جدو جوہد کی طرف بلاتی ہے جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا سکیں ستتر سال گزر گئے ہیں ہماری تمناوں کا خون ان ظالموں نے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان یہ بلوچستان بھی اس وقت ایک بہت بڑی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے وہ بہنیں جو جمع ہوتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب کو بندوق کی نال پر لاکر اکھٹا کیا جاتا ہے کوئی تو وجہ ہے کہ وہ آ کر پورے پورے سٹیڈیوموں میں آ کر بھیٹ جاتی ہیں ہاں وہ وجہ موجود ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی ایک لسپ موجود ہے جو برسوں سے لا پتا ہو گئے ہیں کسی ایک کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کوئی لاش ملی ہے اور پھر سب لوگ اسپتال جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لاش کہیں میرے بیٹے میرے بھائی میرے شوہر کی تو نہیں ہے جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کو قانون کے دائرے میں نہیں بلکہ قانون سے بالاتر ہو کر لا پتا کیا جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو اسے سب سے زیادہ قانون پر عمل کرنا چاہیے سب سے زیادہ آئین کی پابندی کرنی چاہیے لیکن جب حکمران طبقہ جس کے پاس طاقت ہو وہ طبقہ خود آئین کو پامال کرے قانون ایک طرف ہو عمل دوسری طرف ہو تو پھر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ جو دہشتگردی کرتے ہیں ان پر رکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین سے بالاتر چیز ہے ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے یقیناً کسی کے لئے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے لیکن آئین کی پاسداری پھر حکومت کا بھی کام ہے اداروں کا بھی کام ہے فوج کا بھی کام ہے عوام کا بھی کام ہے سیاستدان کا بھی کام ہے بیوروکریسی اور ججز کا بھی کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق معاملات کو چلائیں اور آئین کی حدود کا خیال رٹھیں تب جا کر مسئلہ حال ہوگا لہذا بلوچستان میں جو غم و غصہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی مذاکرات اور باتچیت ہیں ایسے سنجیدہ لوگ جو پاکستان میں جن کی کریڈیبلیٹی ہے ان کو شامل کیا جائے اور بلوچوں سے ایک نئے ڈائلوگ کا آغاز کیا جائے جو بلوچستان کی موجودہ قیادتیں بظاہر فارم سنتالیس کی بنیاد پر لاکر اس امبلی میں بٹھائی گئی ہیں یہ قیادتیں اب فرسودہ ہو چکی ہیں اب کوئی بلوچ ان کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا ان سے ڈائلوگ کرنے پڑیں گے ان کے پیاروں کو چھوڑنا پڑے گا لیکن جو مجرم ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا پڑے گا ہم کسی مجرم کی پشپناہی نہیں کرتے ہم کسی دہشتگرد کا ساتھ دینے کی بات نہیں کرتے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق سب کو ٹریٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ ملتا جائے گا کچھا ہوگا پکا ہوگا اس بنیاد پر دور نہیں کریں گے کہ صاحب یہ تو بہت کمزور ہے یہ تو بہت کچھا ہے یہ تو ابھی ازاد نماز نہیں پڑتا ہے ساتھ آئے گا تو ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گا انشاءاللہ خود ہی سارے کام کرنے لگے گا دور رہے گا تو اس نظام کی نظر ہو جائے گا ہم اس نظام کو مزید راہ مٹیریل فراہم نہیں کر سکتے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے سب کی تربیت کریں گے اور اماسز تک اپروچ کریں گے یہ جماعت اسلامی سب کی جماعت بنے گی انشاءاللہ کمیٹیاں قائم کر کے لوگوں کو با اختیار بنائیں گے مصبت کاموں میں لوگوں کو لگائیں گے اور ایک قوت میں انشاءاللہ ڈھلیں گے ایک بہت بڑے ایجنڈے کے ساتھ بہت بڑی جد و جہد آپ کے سامنے موجود ہے لہٰذا لہٰذا اس کے لئے تیاری کیجئے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اسی پر توقع کیجئے کہ وہی طاقتور ہے ہم سب کمزور ہیں یہ نظام یقیناً بظاہر بہت طاقتور نظر آتا ہے یہ نظام ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہے یہ بظاہر بڑا جمع جمع آیا ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب یہ عوام نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں اور مقصد ان کا واضح ہوتا ہے اور قیادت ان کی بالکل متعین ہوتی ہے نظم و ذت کے یہ پابند ہوتے ہیں تو انقلاب آتے ہیں اور انقلاب پائیدار بھی ہوتے ہیں لیکن اگر حالات جس کی گھمبیر تامیں لوگ پریشان ہو اور پھر اچانک سے کوئی لاوہ اُبل پڑے تو پھر اگر کوئی انقلاب آ بھی جاتا ہے تو دوسرا انقلاب پچھلے انقلاب کو مسترد کر دیتا ہے رد کر دیتا ہے جو لوگ بے ہنگم طریقے سے نکلتے ہیں وہ کبھی کوئی پائیدار نظام قائم نہیں کر پاتے بلکہ رد انقلاب فورسز اور زد انقلاب فورسز کے لیے ایک نیا مٹیریل فراہم کر دیتے ہیں لہٰذا انقلاب کی یہ جد و جہت منظم بھی ہوگی سماع و اطاعت کے نظام میں گندی ہوئی ہوگی اخلاق اور کردار اس کا میار ہوگا لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن جماعت اسلامی اپنے ایک ذابطے پر چلنے والی جماعت ہے اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ نہیں ہوگا اپنی اپنی دکان نہیں چلے گی جو جماعت میں ساتھ چلے گا انشاءاللہ عزت بھی اس کی ہوگی احترام بھی اس کا ہوگا لیکن نظام کا پابند بھی اس کو بننا پڑے گا